اعوذ اللہ عن الشیط والرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں یہ برگزیدہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں کفار آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے آپ غمگین نہ ہوں انہیں چھوڑ دیجئے وہ کھاتے پیتے رہیں اور عیش کرتے رہیں اور ان کی جھوٹی امیدیں انہیں آخرت سے غافل رکھیں پھر وہ انقریب اپنا انجام جان لیں گے اور ہم نے کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لئے ایک معلوم نوشتہ قانون تھا جس کی انہوں نے خلاف ورزے کی اور اپنے انجام کو جا پہنچے کوئی بھی قوم قانون اروج و زوال کی اپنے مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے اور کفار گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے بے شک تم دیوانے ہو تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچے ہو ہم فرشتوں کو نہیں اتارا کرتے مگر فیصلہ حق کے ساتھ یعنی جب عذاب کی گھڑی آ پہنچے تو اس کے نفاظ کے لئے اتارتے ہیں اور اس وقت انہیں محلت نہیں دی جاتی بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقینا ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اور بے شک ہم نے آپ سے قبل پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ مزاک کیا کرتے تھے اسی طرح ہم اس تمسخر اور استحضاء کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور بے شک پہلوں کی یہی روش گزر چکی ہے اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور ان کے لئے یہ بھی ممکن بنا دیں کہ وہ سارا دن اس میں سے اوپر چڑھتے رہیں تب بھی یہ لوگ یقینا یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں کسی ہلا و فریب کی ذریعے باند دی گئی ہیں بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے اور بے شک ہم نے آسمان میں کہکشاؤں کی صورت میں ستاروں کی حفاظت کے لئے کلے بنائے اور ہم نے اس خلائی کائنات کو دیکھنے والوں کے لئے آراستہ کر دیا اور ہم نے اس آسمانی کائنات کے نظام کو ہر مردود و شیطان یعنی ہر سرکش قوت کے شرنگیز عمل سے محفوظ کر دیا مگر جو کوئی بھی چوری چھپے سننے کے لئے آگھوسا تو اس کے پیچھے ایک جلتا چمکتا شہاب ہو جاتا ہے اور زمین کو ہم نے گولائی کے باوجود پھیلا دیا اور ہم نے اس میں مختلف مادوں کو باہم ملا کر مضبوط پہاڑ بنا دئیے اور ہم نے اس میں ہر جنس کو مطلوبہ توازن کے مطابق نشو نما دی اور ہم نے اس میں تمہارے لئے اسواب معیشت پیدا کیے اور ان انسانوں جانوروں اور پرندوں کے لئے بھی جنہیں تم رزق مہیا نہیں کرتے اور کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں اور ہم اسے صرف معین مقدار کے مطابق ہی اتارتے رہتے ہیں اور ہم ہواوں کو بادلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے بھیجتے ہیں پھر ہم آسمان کی جانب سے پانے اتارتے ہیں پھر ہم اسے تم ہی کو پلاتے ہیں اور تم اس کے خزانے رکھنے والے نہیں ہو بے شک ہم ہی جلاتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث و مالک ہیں اور بے شک ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے اور بے شک ہم بعد میں آنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور بے شک آپ کا رب ہی تو انہیں روز قیامت جمع فرمائے گا بے شک وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے اور بے شک ہم نے انسان کی کیمیائی تخلیق ایسے خوشک بجنے والے گارے سے گی جو پہلے سن رسیدہ اور دھوپ اور دیگر طبیعاتی اور کیمیائی اثرات کے باعث تغیر پذیر ہو کر سیاہ بودار ہو چکا تھا اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو شدید جلا دینے والی آگ سے پیدا کیا جس میں دھوان نہیں تھا اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں سن رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے ایک بشری پیکر پیدا کرنے والا ہوں پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا پس اس پیکر بشری کے اندر نور ربانی کا چراغ جلتے ہی سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تُو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا ابلیس نے کہا میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تُو نے سن رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے تخلیق کیا ہے اللہ نے فرمایا تُو یہاں سے نکل جا پس بے شک تُو مردود راندہ درگاہ ہے اور بے شک تُجھ پر روز جزا تک لانت پڑتی رہے گی اس نے کہا اے پروردگار پس تُو مجھے اس دن تک محلت دے دے جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ نے فرمایا سو بے شک تُو محلت یافتہ لوگوں میں سے ہے وقت مکررہ کے دن قیامت تک ابلیس نے کہا اے پروردگار اس سبب سے جو تُو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی یقیناً ان کے لئے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوبہ راستہ و خوشنماہ بنا دوں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو میرے اور نفس کے فریبوں سے خلاصی پا چکے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا یہ اخلاص ہی راستہ ہے جو سیدھا میرے در پر آتا ہے بے شک میرے اخلاص یافتہ بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان بھٹکے ہوں کے جنہوں نے تیری راہ احتیار کی اور بے شک ان سب کے لئے وعدہ کی جگہ جہنم ہے جس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لئے ان میں الگ خصہ مخصوص کیا گیا ہے بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داہل ہو جاؤ اور ہم وہ ساری قدورت باہر کھینچ لیں گے جو دنیا میں ان کے سینوں میں مغالطہ کے باعث ایک دوسرے سے تھی وہ جنت میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکال لے جائیں گے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بے شک بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں اور اس بات سے بھی آگاہ کر دیجئے کہ میرا ہی عذاب بڑا دردناک عذاب ہے اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر بھی سنائیے جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو سلام کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں مہمان فرشتوں نے کہا آپ خائف نہ ہوں ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی پیدائش کی خوشحبری سناتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم مجھے اس حال میں خوشحبری سنا رہے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے سو اب تم کس چیز کی خوشحبری سناتے ہو انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں سو آپ نا امید نہ ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون مایوس ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اس بشارت کے علاوہ اور تمہارا کیا کام ہے جس کے لئے آئے ہو انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے لوت علیہ السلام کے گھرانے کے بے شک ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے ہم یہ تیہ کر چکے ہیں کہ وہ ضرور عذاب کے لئے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے پھر جب لوت علیہ السلام کے خاندان کے پاس وہ فرستادہ فرشتے آئے لوت علیہ السلام نے کہا بے شک تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو انہوں نے کہا ایسا نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے رہے ہیں اور ہم آپ کے پاس حق کا فیصلہ لے کر آئے ہیں اور ہم یقیناً سچے ہیں پس آپ اپنے اہلہ خانہ کو رات کی کسی حصہ میں لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلئے اور آپ میں سے کوئی مڑ کر بھی پیچھے نہ دیکھے اور آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائیے اور ہم نے لوت علیہ السلام کو اس فیصلہ سے بزریہ وہی آگاہ کر دیا کہ بے شک ان کے صوبہ کرتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی اور اہل شہر اپنی بدمستی میں خوشیاں مناتے ہوئے لوت علیہ السلام کے پاس آپ پہنچے لوت علیہ السلام نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں پس تم مجھے ان کے بارے میں شرم سار نہ کرو اور اللہ کے غزب سے ڈرو اور مجھے رسوہ نہ کرو وہ بدمست لوگ بولے اے لوت کیا ہم نے تمہیں دنیا بھر کے لوگوں کی ہمایت سے منع نہیں کیا تھا لوت علیہ السلام نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو بجائے بد کرداری کے ان سے نکاح کر لو اے حبیب مقدرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عمر مبارک کی قسم بے شک یہ لوگ بھی کومے لوت کی طرح اپنی بد مستی میں سرگردان پھر رہے ہیں پس انہیں تلوے آفتاب کے ساتھ ہی سخت آتشیں کڑک نے آ لیا سو ہم نے ان کی بستی کو زیرو زبر کر دیا اور ہم نے ان پر پتھر کی طرح سخت مٹی کے کنکر برسائے بے شک اس واقعہ میں اہل فراست کے لئے نشانیاں ہیں اور بے شک وہ بستی ایک آباد راستہ پر واقع ہے بے شک اس واقعہ کومے لوت میں اہل ایمان کے لئے نشانی عبرت ہے اور بے شک باشندگان ایکا یعنی گھنی جھاڑیوں کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے پس ہم نے ان میں سے بھی انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستہ پر موجود ہیں اور بے شک وادی حجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دیں مگر وہ ان سے رو گردانی کرتے رہے اور وہ لوگ بے خوف و خطر پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے تو انہیں بھی صبح کرتے ہی خوفناک کڑکنے آ پکڑا سو جو مال وہ کمایا کرتے تھے وہ ان سے اللہ کے عذاب کو دفعہ نہ کر سکا اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اب اس پیدا نہیں کیا اور یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے سو اے اخلاقِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہیے بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا فرمانے والا خوب جاننے والا ہے اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی سات آیتیں یعنی سور فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھئے جن سے ہم نے کافروں کے گروہوں کو چند روزہ عیش کے لیے بہرہ مند کیا ہے اور ان کی گمراہی پر رنجیدہ خاطر بھی نہ ہوں اور اہلِ ایمان کی دل جوئی کے لیے اپنے شفقت و التفات کے بازو جھکائے رکھئے اور فرما دیجئے کہ بے شک اب میں ہی عذابِ الہی کا واضح و سریح ڈر سنانے والا ہوں جیسا عذاب کے ہم نے تقسیم کرنے والوں یعنی یہود و نصارہ پر اتارا تھا جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر ڈالا یعنی موافق آیتوں کو مان لیا اور غیر موافق کو نہ مانا سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پرسش کریں گے ان عمال سے متعلق جو وہ کرتے رہے تھے بس آپ وہ باتیں اعلانیاں کہہ ڈالیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور آپ مشرکوں سے مو پھیر لیجئے بے شک مزاق کرنے والوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کو کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں سو وہ انقریب اپنا انجام جان لیں گے اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اکدس ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں سو آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں اور سجود کرنے والوں میں شامل رہا کریں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو آپ کے شان کے لائک مقام یقین مل جائے یعنی انشراح کامل نصیب ہو جائے یا لمحے وسال حق بے شک سچ فرمایا اللہ اسمت وعدینے